ڈیسینٹ اور یونیک یہ دو ایسے الفاظ ہیں کہ جو ہمیں تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں یہ بیسیکی الفاظ نہیں بلکہ سوچ ہے کہ میں منفرد نظر آؤں میں سب سے الگ ہوں یہ سوچ نارمل روٹین میں بھی قابل قبول نہیں ہے کیونکہ پہناوے میں آئے تو انسان ننگا ہو جائے معشرتی اقدار میں آئے تو وہ سب ختم ہو جائے کھانے پینے میں آئے تو جدت اور انفرادیت کے چکر میں ہم ہیلتی صحت مند خوراک سے محروم ہو جاتے ہیں جب یہ عام سندگی میں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو بھلا دین میں اسے کیسے قبول کیا جا سکتا ہے اب حالت یہ ہے کہ ہماری اکثریت ڈیسینٹ اور یونیک کے چکر میں اتنے پھس گئے ہیں کہ ایون دین سے وابستہ افراد بھی اسلاف کی آراء کے برعکس ایک نئی رائے یا نئے طریقے کے ذریعے اپنی پہچان بنانا چاہتے ہیں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پہچان تو بن جاتی ہے مگر دین سے دور ہو جاتے ہیں مجموع الفتاوہ میں ٹونٹی ون ٹو نائن ون کے ریفرنس سے ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا تھا جو بات گزشتہ اہل علم کے بجائے صرف بعد والے کریں تو یہ اس کے غلط ہونے کی دلیل ہے اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ کوئی بھی ایسی بات مت کرنا جو تم سے پہلے کسی نے نہ کی ہو تو دین میں جدت نہیں اصلیت ہے تو علم سے وابستہ لوگوں خاصیق رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں ہمارا راستہ جدت کا نہیں ہے ہمارا راستہ اصلیت کا ہے دین کی فضیلت خصوصیت نئی چیز میں نہیں بلکہ پرانی اصلی چیز میں ہے خواب بعد کی چیزیں کتنی ہی اٹریکٹیو ہوں ان کی طرف متوجہ نہ ہوں کیونکہ ہمیں کچھ نیا نہیں ہمیں اصل اور مکمل چاہیے جس میں اضافے کی کوئی گنجائش نہیں